ریٹنوڑا سے خبر جہاں پر آٹھ سال کی معصوم کے ساتھ ریپ کی کوشش ہوئی ہے پر اس میں رینے والی دیکھتین ریپ کی کوشش کی لڑکی کے شور مچانے پر آروپی فرار ہوا ریٹنوڑا کے کاشی رام کالنے کا معاملہ ہے پولس معاملے کے جانچ کر رہی ہے تاہیر سیفی ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں فون لائن پر تاہیر آٹھ سال کی معصوم کے ساتھ ریپ کی کوشش آروپی کون ہے پولس کیا کاروائی کر رہی ہے کیا آروپی گرفتار ہوا آپ تک آروپی ہے پولس اس کو گرفتار نہیں کر پائی جس کے بعد پولس کی سرکسا ورشتا فا مہلاو کو لے کر ایک بھا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اتنے جنبیر معاملے میں بھی پولس کی اتنی لافرواہی سامنے آتی ہے کہ آروپی جو ہے اسی سیکٹر میں گھومتا ہوا نجر آتا ہے لیکن اس کا باوجود میں جو آروپی ہے پولس اس کو جو ہے گرفتار نہیں کر پاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اتنی پر پردیس میں جس طریقے سے مہلا اور ماتون بچیوں کے ساتھ ریپ اور چھرکھانی کے معاملے ہو رہے ہیں ان کو روکنے میں لگاتار پولس کی لافرواہی کے چلتے ہیں ایسے آتھوں کی سنکیہ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے اور وادسہ میں سوچنے کو ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیسے سماج میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر اتنی وکرت مانسکتہ کے لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی نہیں بخش رہے بلکل دیکھ کے پوچھیں اسے میں کوئی زورہ نہیں ہے لوگوں کی مانسکتہ کا انجازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آٹھ ورس کی اس ماتون بچی کے ساتھ ایک ریپ کی واردات کو کوشیز کو انجام دیتا ہے تو تہی نہ کہیں سماج میں جو بڑھتی برائیاں ہیں اس کو تو بڑھاوہ ملی رہا ہے تاتھی پولس کی لاپرواہی کا بھی جو ایسے لوگ ہیں وہ پائدہ اٹھاتے ہیں اور ماتون بچیوں کو اپنی خوض کا سکار بنا لے کی کوشیز کرتے ہیں ایسے سکار بنا لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب اتفردیس پولس کو جو سمجھنا پڑے گا کہ ماتون بچیوں اور مہلاؤں کے ساتھ جو ریپ کی گھشنائیں بڑھ رہی ہیں اس کو لے کر سنویدن چھیل ہونا پڑے گا تاکہ جو آروپی ہیں ان کو جل سے جل رفتار کیا جا سکے